موسیقی تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پہ واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوا نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں ہو پاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی کھون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسے بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاسی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیکھنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیفٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نہیں دکھائی دیتا جس کے وجہ سے واری کی یہاں پر گانٹ پھڑ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائی بیم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹرپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹرپ پر جانے کے لئے کلاس ٹیچر انہیں پنشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لئے انہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹوائلٹ کے صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیر آچھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹ وک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزا کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھے تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے خون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب ہی وہ خون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست طورنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست اگدم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کے چک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ہیڈلی آ جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچر ہی سبھی چیزوں کو دیکھ کر ایک دم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم میں لے جاتا ہے اور سب ہی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئی ہونے کے کارن فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ ورک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ایڈلی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ ورک کو بڑھانے کا ٹرائنگ کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی ڈرمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چلاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ایڈلی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ ورک ٹھیک کرو اور کول لگاؤ وہاں پہ یہ ٹیچر ڈرمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو ڈرمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی سٹوڈنس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیاب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی بھی اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبی یہاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر اپنے فلیش لائٹ کو آن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے زومبی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہی پہ ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پرائمیسس میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹارچ کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی گارڈ تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندر پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مڑ جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹ وک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پر حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچی کے مدد سے واری پر حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچی سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے یہ کیسے اس نے کیچی سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گانڈ اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑڈیاں پیلی ہو چکے تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفیس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں آلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جسی کہ آلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انت یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کیچک کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فیلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیہ کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ کھون لگا ہوا تھا اب بول کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بول کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیہ اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبی ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیہ گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیہ کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سب ہی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیہ بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیہ کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبی اس کو لائٹ سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنریٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے یہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنریٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیہ سکول کے سب سے بڑے بلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیہ اور ٹیچر دونوں اس بلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیہ اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر ساؤدھانی سے اپنی ٹارچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلی اسے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ٹیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیہ پہ حملہ کرنے والا تھا آلیہ بہت ہی گھبرا جاتی ہے وہ ٹرائے کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیہ کے گلے پہ تھا اور آلیہ کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کے وجہ سے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیہ کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر کابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس سے زومبی میں بدل جائے اور آلیہ کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے کو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاس روم میں بد کر لیتے ہیں آلیہ یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسی کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبی سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی تو ہے اس لئے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کہ زومبی ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاؤس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاؤس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبیز آ چکے تھے اور اس ویرہاؤس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دینوں سے چالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالون کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچک اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسولین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچک جنریٹر کے پاس آتا زومبیز سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچک جیسے تیسے بھاگ رہا تھا وہی پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچک کو بچانے کی چکر میں سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ خود کو سیکریفائس کر دیتا ہے یعنی کی زومبی اسے پکڑ لیتے ہیں اب زومبیز یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پہ کیچک کو گیسولین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کی اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیز کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کی وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو بھار پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کی جنریٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کہ زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پر واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ایکسائیٹڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوہ نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالے کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی کھون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی پلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسے بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاسی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نہیں دکھائی دیتا جس کے وجہ سے واری کی یہاں پر گانڈ پھڑ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائپ ایم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹرپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹرپ پر جانے کے لئے کلاس ٹیچر انہیں پنشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لئے انہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزہ کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھی تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے خون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب ہی وہ خون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست ترنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست اگدم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھلتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھے اور اس کے دات بھی عجیب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور اڈلی آ جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم ملے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئی ہونے کے کارن فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم اڈلی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ وک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ریڈ لی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ وک کو بڑھانے کا ٹرائی کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی ڈرمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چلاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ریڈ لی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ وک کو ٹھیک کرو اور کول لگاؤ وہی پہ یہ ٹیچر ڈرمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو ڈرمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی سٹوڈنس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلے ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی وہ اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبیاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پر اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر اپنے فلیش لائٹ کو آن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے زومبی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہی پہ ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پرمیسس میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹورج کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی گارڈ تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندر پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مڑ جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹوک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پر حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچی کے مدد سے واری پر حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچی سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے کہ کیسے اس نے کیچی سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گان اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑڈیاں پیلی ہو چکے تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفیس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں آلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس سے کہ آلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انت یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کے چک کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فیلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیہ کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ ایک خون لگا ہوا تھا اب بال کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بال کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیہ اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبین پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیہ گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیہ کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سبھی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سبھی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیہ بہت دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیہ کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبیز کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنریٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنریٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا اسکول کے سب سے بڑے بلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلیا جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر ساودھانی سے اپنی ٹارچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلیوں سے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ٹیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھورا جاتی ہے وہ ٹرائی کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کے وجہ سے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر کابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس سے زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا کھون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے کو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاس روم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبر آ رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسے کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبی سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لئے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کی زومبی ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاؤس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاؤس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبی آ چکے تھے اور اس ویرہ اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دینوں سے جالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چھالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچپ اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسولین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچپ جنریٹر کے پاس آتا زومبی اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچپ جیسے تیزے بھاگ رہا تھا وہیں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچپ کو بچانے کی چکر میں سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ خود کو سیکریفائس کر دیتا ہے یعنی کہ زومبی اسے پکڑ لیتے ہیں اب زومبیز یہاں پر سیکیورٹی گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پر کیچپ کو گیسولین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیز کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو باہر پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کی جنرلیٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کہ زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ سکول میں بچ جاتے ہیں اور سب ہی کو صبح ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پر واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوا نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالے کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی خون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسی بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سبھی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاسی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیکھنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نے دکھائی دیتا جس کی وجہ سے واری کی یہاں پر گانڈ پھڑ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائی بیم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹرپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹرپ پر جانے کے لئے کلاس ٹیچر انہیں پنشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لئے انہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹوائلٹ کے صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آ رہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزا کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھی تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے خون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب ہی وہ خون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست طورنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکلنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست اگدم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھلتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھے اور اس کے دات بھی عجیب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو فیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ایڈلی آ جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم ملے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کیا آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کی واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئی ہونے کے کارن فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ وک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ایڈلی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ وک کو بڑھانے کا ٹرائی کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی ڈورمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چلاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیخ کو سن کر ایڈلی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ وک کو ٹھیک کرو اور کول لگاؤ وہاں پہ یہ ٹیچر ڈورمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو ڈورمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی سٹوڈنس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلے ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی وہ اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبی یہاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر اپنے فلیش لائٹ کو آن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے زومبی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہی پہ ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پرمیسس میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹورج کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر کھون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی گارڈ تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندے پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مڑ جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹ وک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لیے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پر حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچی کے مدد سے واری پر حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچی سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے کہ کیسے اس نے کیچی سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گان اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑڈیاں پیلی ہو چکے تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفیس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں آلیا کو یہاں پر عجیب عجیب ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس سے کہ آلیا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا اندر یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کیچک کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کارتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فیلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیا کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ خون لگا ہوا تھا اب بال کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بال کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیا اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبین پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیا گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیا کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سبھی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفیس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سبھی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیا بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیا کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبیز کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنرلیٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنرلیٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا سکول کے سب سے بڑے بیلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بیلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر ساودھانی سے اپنی ٹارچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلیوں اسے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ٹیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھبرا جاتی ہے وہ ٹرائی کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کے وجہ سے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر قابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس سے زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے کو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاس روم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسے کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبی سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لئے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کہ زومبیز ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاؤس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاؤس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبیز آ چکے تھے اور اس ویرہاؤس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دینوں سے جالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچب اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسلین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچک جنریٹر کے پاس آتا زومبی اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچک جیسے تیسے بھاگ رہا تھا وہیں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچک کو بچانے کے چکر میں سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ خود کو سیکریفائس کر دیتا ہے یعنی کی زومبی اسے پکڑ لیتے ہیں اب زومبیز یہاں پر سیکیورٹی گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پر کیچک کو گیسلین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وائی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کی اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیز کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کی اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کی وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو بھار پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کی جنریٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کہ زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ سکول میں بچ جاتے ہیں اور سب ہی کو صبح رسکیو کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پہ واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوہ نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی کھون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسی بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاس ہی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نے دکھائی دیتا جس کے وجہ سے واری کی یہاں پر گانٹ پھٹ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائی بیم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹرپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹرپ پر جانے کے لیے کلاس ٹیچر انہیں پنشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لیے انہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹوائلٹ کے صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزا کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھے تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے خون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب بھی وہ خون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست ترنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست ایک دم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھلتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھی اور اس کے دات بھی عجیب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ایڈلی آ جاتے ہیں اور جو کی ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم ملے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئیہ ہونے کے کاران فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ ورک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ایڈلی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ ورک کو بڑھانے کا ٹرائی کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی دورمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چلاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ایڈلی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ ورک ٹھیک کرو اور کال لگاؤ وہاں پہ یہ ٹیچر دورمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو دورمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنٹس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی سٹوڈنٹس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیں اب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی بھی اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبی یہاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹارچ کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کا تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندے پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مڑ جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹ وک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پہ حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچی کے مدد سے واری پہ حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچی سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے کہ کیسے اس نے کیچی سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کاٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گان اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑڈیاں پیلی ہو چکے تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلے کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفیس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں ایڈلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس کی ایڈلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انت یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کیچک کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیا کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ کھون لگا ہوا تھا اب بول کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بول کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیا اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبی ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیا گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے پر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیا کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سب ہی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سب ہی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیا بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیا کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبیز کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنرریٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنرریٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا اسکول کے سب سے بڑے بیلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بیلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر ساودھانی سے اپنی ٹارچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلیو اسے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ڈیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھورا جاتی ہے وہ ٹرائی کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کے واسے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر کابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس سے زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے گو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاس روم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسی کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبیز سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لیے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کی زومبیز ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاوس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاوس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاوس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبیز آ چکے تھے اور اس ویرہاوس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دنوں سے چالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچپ اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسلین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچپ جنریٹر کے پاس آتا زومبی اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچپ جیسے تیسے بھاگ رہا تھا وہیں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچپ کو بچانے کی چکر میں گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پر کیچپ کو گیسلین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کی اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیس کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کی اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کی وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو بھار پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کی جنریٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کی زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ سکول میں بچ جاتے ہیں اور سب ہی کو صبح رسکیو کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پہ واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوہ نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی خون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسی بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاس ہی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نہیں دکھائی دیتا جس کے وجہ سے واری کی یہاں پر گانٹ پھٹ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائی بیم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹرپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹرپ پر جانے کے لیے کلاس ٹیچر انہیں پنیشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لیے انہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹوائلٹ کے صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزا کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موں کو دیکھتے ہیں تو وہ اگدم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھے تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے خون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب بھی وہ خون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست ترنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست ایک دم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھلتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھے اور اس کے دات بھی عجیب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ایڈ لیا جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم میں لے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئی ہونے کے کاران فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈ لی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ ورک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ایڈ لی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ ورک کو بڑھانے کا ٹرائی کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی دورمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چلاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ایڈ لی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ ورک ٹھیک کرو اور کول لگاؤ وہاں پہ یہ ٹیچر دورمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو دورمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنٹس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی سٹوڈنٹس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیں اب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی بھی اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبی یہاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹارچ کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کا تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندر پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مڑ جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹ وک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پہ حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچی کے مدد سے واری پہ حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچی سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے کہ کیسے اس نے کیچی سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گان اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کل دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑڈیاں پیلی ہو چکے تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ رہی آرہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفیس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں ایڈلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس کی ایڈلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انت یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کیچک کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیا کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ کھون لگا ہوا تھا اب بول کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بول کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیا اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبی ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیا گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیا کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سب ہی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سب ہی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیا بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیا کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبی اس کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنرنیٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنرنیٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا اسکول کے سب سے بڑے بیلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بیلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر سعودھانی سے اپنی ٹارچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلیو اسے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ڈیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھورا جاتی ہے وہ ٹرائی کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کے واسے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر کابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس سے زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے گو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاس روم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسے کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبیز سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لیے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کی زومبیز ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاوس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کی یہ اس ویرہاوس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاوس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبیز آ چکے تھے اور اس ویرہاوس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دینوں سے چالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچک اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسلین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچک جنریٹر کے پاس آتا زومبی اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچک جیسے تیزے بھاگ رہا تھا وہیں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچک کو بچانے کی چکر میں گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پر کیچک کو گیسلین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کی اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیس کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کی اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کی وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو بھار پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کی جنریٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کی زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ سکول میں بچ جاتے ہیں اور سب ہی کو صبح رسکیو کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پہ واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوہ نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی خون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسی بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاس ہی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نہیں دکھائی دیتا جس کے وجہ سے واری کی یہاں پر گانٹ پھٹ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائی بیم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹرپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹرپ پر جانے کے لیے کلاس ٹیچر انہیں پنیشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لیے انہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹوائلٹ کے صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزا کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موں کو دیکھتے ہیں تو وہ اگدم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھے تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے خون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب بھی وہ خون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست طورنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست ایک دم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھلتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھے اور اس کے دات بھی عجیب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ایڈ لیا جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم میں لے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئیہ ہونے کے کاران فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈ لی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ ورک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ایڈ لی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ ورک کو بڑھانے کا ٹرائی کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی دورمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چل لاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ایڈ لی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ ورک کو ٹھیک کرو اور کال لگاؤ وہی پہ یہ ٹیچر دورمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو دورمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنٹس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی سٹوڈنٹس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیں اب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی بھی اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبی یہاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹارچ کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کا تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندے پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مڑ جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹ وک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پہ حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچی کے مدد سے واری پہ حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچی سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے کہ کیسے اس نے کیچی سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گان اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑیاں پیلی ہو چکی تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلے کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفیس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں ایڈلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس سے کہ ایڈلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انت یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کیچو کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیا کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ کھون لگا ہوا تھا اب بول کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بول کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیا اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبی ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیا گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیا کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سب ہی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سب ہی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیا بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیا کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبی اس کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنرریٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنرریٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا اسکول کے سب سے بڑے بیلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بیلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر سعودھانی سے اپنی ٹوچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلیو اسے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ڈیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھورا جاتی ہے وہ ٹرائے کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کے واسے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر قابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے گو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاس روم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسے کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبیز سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لیے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کی زومبیز ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاؤس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاؤس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبیز آ چکے تھے اور اس ویرہاؤس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دینوں سے چالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچک اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسلین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچک جنریٹر کے پاس آتا زومبی اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچک جیسے تیزے بھاگ رہا تھا وہیں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچک کو بچانے کی چکر میں گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پر کیچک کو گیسلین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیس کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھ آ جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کی اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو بھار پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کہ جنریٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کہ زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ سکول میں بچ جاتے ہیں اور سب ہی کو صبح رسکیو کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پہ واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوہ نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی کھون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسی بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاس ہی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نہیں دکھائی دیتا جس کے وجہ سے واری کی یہاں پر گانٹ پھڑ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائی بیم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹریپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹریپ پر جانے کے لیے کلاس ٹیچر انہیں پنیشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لیے انہیں ٹائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹائلٹ کے صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزا کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موں کو دیکھتے ہیں تو وہ اگدم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھی تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے کھون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب بھی وہ کھون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست تورنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست ایک دم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھلتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھے اور اس کے دات بھی عجیب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ایڈلی آ جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم میں لے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئی ہونے کے کارن فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ ورک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ایڈلی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ ورک کو بڑھانے کا ٹرائن کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی ڈورمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چل لاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ایڈلی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ ورک کو ٹھیک کرو اور کول لگاؤ وہی پہ یہ ٹیچر ڈورمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو ڈورمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنٹس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی ان سٹوڈنٹس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیں اب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی بھی اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبی یہاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹارج کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کا تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندر پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مڑ جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹ وک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پہ حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچی کے مدد سے واری پہ حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچی سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے یہ کیسے اس نے کیچی سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گان اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑیاں پیلی ہو چکی تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلے کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں ایڈلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس سے کہ ایڈلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انت یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کیچو کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیا کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ ایک خون لگا ہوا تھا اب بول کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بول کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیا اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبی ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیا گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیا کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سب ہی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سب ہی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیا بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیا کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبیز کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنرنیٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنرنیٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا اسکول کے سب سے بڑے بیلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بیلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر سعودھانی سے اپنی ٹوچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلیو اسے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ڈیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھورا جاتی ہے وہ ٹرائے کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کے واسے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر قابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے کو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاس روم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسے کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبیز سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لیے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کی زومبیز ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاؤس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاؤس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبیز آ چکے تھے اور اس ویرہاؤس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دنوں سے چالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچک اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسلین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچک جنریٹر کے پاس آتا زومبی اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچک جیسے تیزے بھاگ رہا تھا وہیں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچک کو بچانے کی چکر میں گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پر کیچک کو گیسلین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیس کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھ آ جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کی اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو بھار پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کہ جنریٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کہ زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ سکول میں بچ جاتے ہیں اور سب ہی کو صبح رسکیو کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پر کہ کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پر واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوہ نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی کھون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسی بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاس ہی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نے دکھائی دیتا جس کے وجہ سے واری کی یہاں پر گانٹ پھڑ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائی بیم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹریپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹریپ پر جانے کے لیے کلاس ٹیچر انہیں پنیشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لیے انہیں ٹائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹائلٹ کے صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزا کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موں کو دیکھتے ہیں تو وہ اگدم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھی تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے کھون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب ہی وہ کھون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست تورنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست ایک دم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھلتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھے اور اس کے دات بھی عجیب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ایڈلی آ جاتے ہیں اور جو کی ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم میں لے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کول لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئی دیا ہونے کے کاران فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ ورک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ایڈلی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ ورک کو بڑھانے کا ٹرائن کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی ڈورمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چل لاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ایڈلی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ ورک کو ٹھیک کرو اور کول لگاؤ وہی پہ یہ ٹیچر ڈورمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو ڈورمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سوک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنٹس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی سٹوڈنٹس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیں اب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سوکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی بھی اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبی یہاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹورج کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کا تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندر پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مڑ جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کی گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹ وک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پہ حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچی کے مدد سے واری پہ حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچی سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے یہ کیسے اس نے کیچی سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گان اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑیاں پیلی ہو چکے تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کی ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنٹس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلے کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں ایڈلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس سے کہ ایڈلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انت یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کی اچھو کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیا کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ کھون لگا ہوا تھا اب بول کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بول کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیا اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبی ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیا گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیا کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سب ہی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سب ہی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیا بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیا کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبیز کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنرنیٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنرنیٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا اسکول کی سب سے بڑے بیلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بیلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر سعودھانی سے اپنی ٹوچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلیو اسے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ڈیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھورا جاتی ہے وہ ٹرائے کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر قابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے کو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاسروم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسے کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبیز سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لئے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کی زومبیز ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاؤس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاؤس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبیز آ چکے تھے اور اس ویرہاؤس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دنوں سے چالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچک اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسلین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچک جنریٹر کے پاس آتا زومبی اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچک جیسے تیزے بھاگ رہا تھا وہیں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچک کو بچانے کی چکر میں گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پر کیچک کو گیسلین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیس کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھ آ جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کی اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو بھار پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کہ جنریٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کہ زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ سکول میں بچ جاتے ہیں اور سب ہی کو صبح ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پر کہ کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پر واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے دھکن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوہ نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کہ کھون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسی بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاسی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نے دکھائی دیتا جس کے وجہ سے واری کی یہاں پر گانٹ پھڑ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائی بیم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹریپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹریپ پر جانے کے لیے کلاس ٹیچر انہیں پنشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لیے انہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹوائلٹ کے صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیر آچھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزا کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موں کو دیکھتے ہیں تو وہ اگدم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھی تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے کھون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب ہی وہ کھون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست تورنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست اگدم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھلتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھے اور اس کے دات بھی عجیب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ایڈلی آ جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاس ٹیچری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم ڈر چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم میں لے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئی دیا ہونے کے کاران فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ ورک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ایڈلی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ ورک کو بڑھانے کا ٹرائن کریں گے لیکن جیسے ہی وہ بہار نکلتے ہیں کہ تب ہی دورمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چل لاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ایڈلی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ ورک کو ٹھیک کرو اور کال لگاؤ وہی پہ یہ ٹیچر دورمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو دورمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سوک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنٹس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی ان سٹوڈنٹس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیں اب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سوکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پیلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی میں اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبی یہاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر اپنے فلیش لائٹ کو آن کر دیتا ہے جس کی ویسے زومبی ڈھر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہی پہ ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پرائمیسس میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹورج کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی گارڈ تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندر پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مر جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹوک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پر حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچھے کے مدد سے واری پر حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچھے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے یہ کیسے اس نے کیچھے سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پہ ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کئی واری کی کاٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پہ دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گانڈ اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڈیاں پیلی ہو چکے تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنٹس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جسے کہ پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفیس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لیے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں ایڈلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس سے کہ ایڈلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا اندر یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کی اچھا کو بچانے کے لیے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فیلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیا کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ خون لگا ہوا تھا اب بول کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بول کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیا اس کے پاس جا کے اسے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبی ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیا گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیا کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سب ہی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سب ہی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیا بہت دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیا کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبیز کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنریٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنریٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا سکول کے سب سے بڑے بیلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بیلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر ساؤدھانی سے اپنی ٹوچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلی اسے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ٹیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھبرا جاتی ہے وہ ٹرائی کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر قابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بلڈنگ سے نیچے کو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاس روم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈیسک کو ہلا دیتی ہے جس کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبی سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لئے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کہ زومبیز ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاؤس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاؤس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبیز آ چکے تھے اور اس ویرہاؤس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دینوں سے چالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچک اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسولین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچک جنریٹر کے پاس آتا زومبیز سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچک جیسے تیسے بھاگ رہا تھا وہی پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچک کو بچانے کی چکر میں سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ خود کو سیکریفائس کر دیتا ہے یعنی کی زومبی اسے پکڑ لیتے ہیں اب زومبیز یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پہ کیچک کو گیسولین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ویرہوس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیز کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھ آ جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویرہوس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو بھار پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کہ جنریٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کہ زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کی شروعات میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویکیشن کے لئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لئے آئے ہوتے ہیں سب یہاں پر کھا پی کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہی پر ہم مووی کے ایک کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے واری اور یہ فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے ایک بوٹل ملتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا یہاں پر واری اس بوٹل کو دیکھ کے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس بوٹل کے ڈھککن کو کھول دیتا ہے جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا دھوہ نکلتا ہے واری کو یہ بدبو کنٹرول نہیں اپاتی جس کے کارن اس کے ہاتھ سے وہ بوٹل گر جاتی ہے اور بوٹل گرتے ہی بوٹل پھوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کالی کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے جو کی کھون جیسا دیکھ رہا تھا ساتھی ہم اس بوٹل کے اندر سے کریچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اگدم سکڑا ہوا تھا واری کو تو پہلے یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے لئے سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمرہ نکال کر اس کا کلوز اپ فوٹو لینے لگتا ہے اور تب ہی پیچھے سے واری کو کوئی بلاتا ہے واری پیچھے دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس لئے واری اسے ایک وہم سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتا ہے لیکن واری یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے کیونکہ جس پیڑ کے پاس اس نے یہ بوٹل اٹھائی تھی اس پیڑ کے پاس ایسے بہت ساری بوٹلیں رکھی تھی جس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان مجھ کر یہ ساری بوٹلوں کے اندر کچھ ایسی کالی شکتیوں کو بھر کے رکھا ہے جو کی بعد میں کسی کی بھی گانڈ مار سکتی ہے اور جبکہ واری نے ایک بوٹل کو کھول دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھوت واری کی گانڈ کے پیچھے پڑ جائے کیمپنگ ٹریپ ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد سب ہی بچے سکول میں لوٹ آتے ہیں لیکن سمر ویکیشن ہوتا ہے تو گیٹ بند ہوتا ہے اسی لئے انہیں پیچھے کے دروازے سے سکول کے اندر جانا پڑتا ہے ان میں دو لڑکیاں ہیں جن کے گھر پاسی میں ہیں اور وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہیں اور باقی کے لوگ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تب ہی واری کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے واری جھاگ کر اپنے فلیش لیٹ سے دیکھتا ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن اسے وہاں پر کوئی نے دکھائی دیتا جس کی وجہ سے واری کی یہاں پر گانڈ پھڑ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس بھاگے بھاگے چلا جاتا ہے وائپ ایم ڈورمیٹری میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا کلاس ٹیچر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا پرمیشن کے ٹرپ پر نکل چکے تھے اور بینا پرمیشن کے ٹرپ پر جانے کے لئے کلاس ٹیچر انہیں پنشمنٹ دے دیتا ہے جس کے لئے انہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنی ہوتی ہے اب یہ سب ہی جاتے ہیں ٹوائلٹ کی صفائی کرنے اور صفائی شروع ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک بجلی کھڑکتی ہے اور اس بجلی کھڑکنے سے پورے سکول کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے جگہ اندھیر آچھا جاتا ہے اور جو کہ سکول ایک ریموٹ ایریا میں ہے تو ان کی سیل فونس میں بھی کوئی بھی نیٹوک نہیں آرہا تھا اب لائٹ تو چلی جاتی ہے اور بینا لائٹ کے صفائی کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اس لئے یہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور مستی مزہ کرنے لگتے ہیں وہی پر ہم واری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانت ہو چکا تھا ہم اس کے موں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پرسپیکٹیف سے جب دیکھتے ہیں تو وہ ان سبھی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ ہم نے پیڑ کے نیچے دیکھی تھی یعنی کہ وہ ساری بوٹل جس میں سے خون نکل رہے تھے دھیرے دھیرے واری کا جہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے اور تب ہی وہ خون کی الٹی کرنے لگتا ہے واری کے دوست ترنتی اسے اٹھاتے ہیں اور اسے ڈورمیٹری میں لے کے جاتے ہیں ڈورمیٹری میں اسے بیٹ پر سلاتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ واری کو بہت ہی تیز بخار ہو رکھا ہے وہیں پہ میڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ میڈیکل روم کے طرف جا رہا تھا واری کے لئے دوائی لینے کے لئے لیکن اس کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہی وہاں پہ واری کے مجھ سے ڈیزل نکلنے لگتا ہے وہ بہت سارا ڈیزل نکالنے لگتا ہے ساتھی وہ اتنا تڑپ رہا تھا جس سے دیکھ کر اس کے دوست اگدم ٹینشن میں آ رہے تھے اور اگدم خبر آ رہے تھے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے تب ہی کیچک نام کا لڑکا اسے چیک کرنے جاتا ہے کیچک جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے کہ تب ہی واری اپنے آنکھیں کھولتا ہے جو کی اگدم کالی ہو رکھے تھی اور اس کے دات بھی عجیب سے دکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ڈیزل جو پھیکا تھا یہاں پہ واری کیچک کے موں پہ ڈیزل تھوک دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زومبی میں بدل رہا تھا لیکن تب ہی ایم ٹائم پہ وہاں پہ ٹیچر اور ایڈ لیا جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھا تو فلیش لائٹ سے ڈر کر واری وہاں سے بھاگ جاتا ہے کلاسٹی چری سبھی چیزوں کو دیکھ کر اگدم در چکا تھا اور وہ انہیں ایک روم ملے جاتا ہے اور سبھی سے پوچھتا ہے کہ آخر واری کو ہوا کیا لیکن اصل میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ واری کو ہوا کیا ہے ٹیچر یہاں پہ کسی کو کال لگاتا ہے لیکن یہ ریموٹ ہوئی ہونے کے کارن فون ان کا بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن وہی پر ہم ایڈ لی کو دیکھتے ہیں جس کے فون میں چارج تو تھا لیکن نیٹ وک ویک دکھا رہا تھا جس کے لئے ٹیچر اور ریڈ لی دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باقی سٹوڈنس کو یہی پچھوڑ دیں گے اور سب سے اوپر والی بیلڈنگ پر جا کے نیٹ وک کو بڑھانے کا ٹرائن کریں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں کہ تب ہی ڈورمیٹری کے اندر سے کوئی چور کا چل لاتا ہے ٹیچر یہاں پہ اس چیک کو سن کر ریڈ لی کو کہتا ہے کہ تم اوپر جا کے نیٹ وک کو ٹھیک کرو اور کول لگاؤ وہی پہ یہ ٹیچر ڈورمیٹری میں دیکھنے چلا جاتا ہے کہ آخر وہاں پہ ہوا کیا ہے اور جب ٹیچر اپنے فلیش لیٹ کو ڈورمیٹری کے اندر کرتا ہے تو ٹیچر کی گانٹ سک جاتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ بیڈ پر دو سٹوڈنس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور زومبی ان سٹوڈنس کو کھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑی ہوئی دونوں لاشیب زومبی میں میوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر کی جو گانٹ سکی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی پینٹ پی لی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زومبی وہ اسے دیکھ لیتا ہے تو زومبی ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس کے ویسے ٹیچر کو چھپنا پڑتا ہے کچھ دیر چھوپے رہنے کے بعد ٹیچر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ زومبیاں سے چلے گئے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کہ تب ہی ایک زومبی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے ٹیچر یہاں پہ گھبرا کر اپنے فلیش لائٹ کو آن کر دیتا ہے جس کی ویسے زومبی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہی پہ ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پرمیسس میں ایک سٹوڈنٹ کو کھڑا پاتا ہے وہ اس کے طرف ٹورج کو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سٹوڈنٹ دوسری طرف مکر کے کھڑا ہے اور اس کے پیٹ پر خون لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی گارڈ تھوڑے پاس جاتا ہے اور اس کے کندر پر جیسے ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ لڑکا مر جاتا ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے زومبی وہی دوسری اور ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جو کہ گھبرا کر چلاتا ہے اور ایک کلاس روم میں چھپ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلی کے فون میں نیٹوک آ جاتا ہے لیکن ایڈلی یہاں پر پولس کو فون نہیں کرتا بلکہ اپنی بہن آلیا کو فون لگا دیتا ہے اور اسے سکول آنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے اس کے دھیرے دھیرے ایک زومبی کلاس میں گھس رہا ہے اور تب ہی سگنل کٹ ہو جاتا ہے ایڈلی اس سے پہلے کی کچھ کرتا کہ تب ہی وہ زومبی اس پر حملہ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ زومبی اور کوئی نہیں بلکہ واری ہی ہے جو کی کمپلیٹلی زومبی میں بدل چکا ہے ایڈلی یہاں پر واری سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واری یہاں پر ایڈلی کے ہاتھوں میں کٹ لیتا ہے جس کے بعد ایڈلی یہاں پر کیچھے کے مدد سے واری پر حملہ کرتا ہے اور یہاں پر واری سے بچ کے بھاگ جاتا ہے لیکن واری کو اس کیچھے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے ایڈلی یہاں پر اپنے دوستوں کے پاس میں جاتا ہے اور یہ ساری سیناریو کو سمجھاتا ہے یہ کیسے اس نے کیچھے سے واری کے اوپر اٹیک کیا اور اب یہاں پر ایڈلی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں واری کی کٹنے سے وہ بھی کہیں زومبی میں نہ بدل جائے وہیں پر دوسرے اور ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی آفیس میں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے بہت ہی سارے زومبی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ سارے زومبی ایک پیڑ کے اردگرد کھڑے ہیں اور ایک منتر پڑ رہے ہیں جس سے یہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہوتی ہیں وہ زومبی میں بدلنے لگتی ہیں ٹیچر کی پیلی گانڈ اب لال ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس سے کھون نکلنا تھا ٹیچر اب جلدی جلدی آفیس جانا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ آواز آتی ہے ٹیچر پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے تو ہم اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے کی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کی ہی چڑڈیاں پیلی ہو چکی تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی سٹوڈنٹس کے پاس میں جائیں گے اور ساتھ میں ملکے ڈسکس کریں گے کہ سیچویشن سے باہر کیسے نکلنا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آلیا بھی اب سکول میں آ چکی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے وہیں پر ہم ایڈلی کو دیکھتے ہیں جسے کی پتا تھا کہ آلیا سامنے والے گیٹ سے تو نہیں آ سکتی جس کے لئے پیچھے والے گیٹ کو کھولنا پڑے گا جس کی چابی آفیس میں رکھی ہوئی ہے یہ دونوں ہی جاتے ہیں چابی کو کھوجنے کے لئے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آلی کو زومبی کے سمٹم سانے لگتے ہیں آلی کو یہاں پر عجیب عجیب ویجز دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے جس سے کہ آلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انت یہاں پر آ چکا ہے اب اپنے دوست کے چک کو بچانے کے لئے ایڈلی اس زومبی کو اپنے پیچھے بھگا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زومبی اس کے ایک دم قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے کاٹتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زومبی کو پتا تھا کہ جلدی ہی ایڈلی بھی میوٹیٹ ہو جائے گا لیکن فیلال تو ابھی ایڈلی انسانی تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے آلیہ کے اوپر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فوٹبال گراؤنڈ میں تھے اور فوٹبال پہ کھون لگا ہوا تھا اب بال کو یہ قریب سے دیکھتے ہیں تب ہی انہیں بال کے سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی عجیب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ آلیہ اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی وہ زومبی ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بھاگتے تو ہیں لیکن تب ہی راستے میں آلیہ گر جاتی ہے اور اب زومبی اس کے اوپر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی زومبی یہاں پہ آلیہ کا کچھ کرتا کہ تب ہی اس کی فرنڈ اسے اپنے بیک سے بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ اور ماستر بھی آ جاتا ہے جو کی اپنی ٹوٹ سے ان زومبی کو بھگا دیتا ہے اور ان سبھی کو بچا لیتا ہے اتنے میں یہاں پر بہت سارے زومبی آ جاتے ہیں لیکن ٹیچر اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو صحیح سلامت آفس میں لے کے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے کیچک بھی ہوتا ہے جو کی سبھی کو بتاتا ہے کہ اڈلی بھی اب زومبی میں بدل چکا ہے یہ سن کر آلیہ بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹائم دکھی ہی ہونے کا نہیں بلکہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے لیکن تب ہی آلیہ کے دوست بتاتی ہے کہ میرا بیگ ان زومبی کے پاس رہ گیا ہے اور اس بیگ کے اندر گاڑی کی چھا بھی ہے اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کرنا کیا ہے تب ہی ٹیچر کہتے ہیں کہ ان زومبیز کو لائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہم سکول کے جنریٹر کو چالو کر دیں تو سکول کے لائٹ چالو ہو جائے گی جس سے کہ زومبی یہاں پر نہیں آ پائیں گے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور کچھ سٹوڈنٹس جاتے ہیں اس جنریٹر کو چالو کرنے کے لیے وہی پہ ٹیچر اور آلیا اسکول کے سب سے بڑے بلڈنگ پر جا کر موبائل کے نیٹوک کو تلاش کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو کال کر پائیں آلیا اور ٹیچر دونوں اس بلڈنگ کے نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا رکنا پڑتا ہے اور زومبیز جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو موقع پا کر یہ اوپر آ جاتے ہیں آلیا اوپر آنے کے بعد یہاں پر اپنا فون چیک کرتی ہے کہ تب ہی ان کے سامنے ایڈلیا جاتا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ ایڈلی پوری طریقے سے زومبی میں بدل چکا ہے ٹیچر ساؤدھانی سے اپنی ٹارچ کو جلا کر ایڈلی کے طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایڈلیوں سے ایک پنچ مار دیتا ہے جس سے کی ٹیچر نیچے گر جاتا ہے اور اب وہ آلیا پہ حملہ کرنے والا تھا آلیا بہت ہی گھبرا جاتی ہے وہ ٹرائے کرتی ہے ایڈلی سے بات کرنے کی لیکن ایڈلی اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایڈلی کا ہاتھ آلیا کے گلے پہ تھا اور آلیا کے موں میں ایڈلی کا نام ہو رہا تھا جس کے واسے ایڈلی کو شاید سنائی دے جاتا ہے اس کی آواز اور ایڈلی یہاں پر اپنا ہاتھ آلیا کے گلے سے ہٹا لیتا ہے لیکن جلدی اس کے اندر کی شیطانی شکتی اس کے اوپر قابو پا جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس سے زومبی میں بدل جائے اور آلیا کا خون کر دے ایڈلی بھاگ کر اس بیلڈنگ سے نیچے کو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اب سارے زومبیز اوپر آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ زومبیز انہیں پکڑ لے یہ خود کوئی کلاسروم میں بد کر لیتے ہیں آلیا یہاں پہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور گلتی سے اپنے پیچھے کے ڈسک کو ہلا دیتی ہے جسے کی آواز آ جاتی ہے اس آواز سے سارے زومبی سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوئی تو ہے اس لیے وہ سب ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اب جو کی زومبی ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو انہیں پیچھے کے دروازے سے یہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے زومبیز یہاں پر ان دونوں کو ہی گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے ٹوچ کی مدد سے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ ایک ویرہاوس کے اندر گھسنے لگتے ہیں لیکن زومبی ان کا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا زومبی ان کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس ویرہاوس کا گیٹ بند کر دیتے زومبی یہاں پر ٹیچر کا ہاتھ کٹ لیتا ہے جس کے بعد یہ ویرہاوس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے زومبی آ چکے تھے اور اس ویرہاوس کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کس جنریٹر روم میں آ چکا تھا لیکن جنریٹر بہت دینوں سے جالون نہیں ہوا تھا اور اس کے فیول ٹینک میں بھی ایک بوند بھی فیول نہیں تھی اور اتنا ہی نہیں یہ جنریٹر ہر جگہ سے ڈیمیج ہو رکھی تھی لیکن اگر زندہ رہنا ہے تو جنریٹر کو چالو کرنا ہی پڑے گا جس کے لئے کیچپ اب ٹول روم میں جاتا ہے اور کچھ ٹولز اور گیسولین کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کیچپ جنریٹر کے پاس آتا زومبی اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیچپ جیسے تیزے بھاگ رہا تھا وہیں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیچپ کو بچانے کے چکر میں سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ خود کو سیکریفائس کر دیتا ہے یعنی کہ زومبی اسے پکڑ لیتے ہیں اب زومبیز یہاں پر سیکیورٹی گارڈ کو کھانے لگتے ہیں جس سے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی اور یہاں پر کیچپ کو گیسولین ڈال کر اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہی پر ہم ٹیچر اور آلیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ویراؤس میں فسے ہوئے تھے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیز کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کو یہاں پر سمجھ آ جاتا ہے کہ جلدی ہی وہ زومبی میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ ایسے خیال آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمپلیٹلی زومبی میں بدل جاتا وہ اس ویراؤس کے گیسز کو آن کر دیتا ہے اور پیچھے کے راستے سے آلیا کو باہر پھیج دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا وہ اپنے لائٹر آن کر دیتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے کیچک کے اوپر جو کی جنرلیٹر کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی پورے سکول میں لائٹ جل جاتی ہے اب پورے سکول میں روشنی بھر جاتی ہے جسی کہ زومبیز زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ سکول میں بچ جاتے ہیں اور سب ہی کو صبح ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے